لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی چودی پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کے خلاف درخواستیں ری شیڈیول کر دی ہیں جسٹس سلطان تنویر احمد نے پنجاب حکومت کی درخواستوں پر اٹھائیس ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب حکومت کی درخواستوں میں متلکہ مجسٹریٹس اور چودی پرویز الہی کو فریق بنایا گیا بات کریں گے ہمارے نمائندے ملک اشرف سے جی ملک اشرف بتائے گا جی بلکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے پنجاب حکومت کی جانب سے چودی پرویز الہی کے مقدمات ڈسچارج کرنے کے خلاف درخواستیں جہاں وہ ری شیڈول کر دی ہیں اس سے قبل جسٹس سلطان تنویر احمد نے جمعہ کے روز فریق این کے وقعہ کے دلائے سننے کے بعد ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے یہ درخواستیں دیار کی گئی ہیں اس میں یہ موقع کیا گیا ہے کہ مجسٹس کی عدالت میں کریپشن کیسز میں چودی پرویز الہی کو پیش کیا گیا اور ان کا جسمانی ریمان طلب کیا گیا اور مجسٹس نے ان کا جسمانی ریمان دینے کی بجائے انہیں مقدمات سے ہی خارج کر دیا تو یہ لاہور ہائی کورٹسی یہ صدا کی گئی تھی کہ مجسٹس کی جانب سے چودی پرویز الہی کا جسمانی ریمان دینے کی بجائے ان کا ڈسچارج کرنے کا جب فیصلہ ہے اس کو کل اضم قرار دیا جائے عدالت میں چوزی پہلے دلائی کے وقلہ نے بھی دلائل دیئے تھے اور پنجاب حکومت کی انترخواستوں کی محالبت کی تھی تاہم عدالت نے دونوں فریقین کے وقلہ دلائل سنے کے بعد جمعہ کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا لیکن آج یہ تمام جو کیس ہے اس کو ریش ڈول کر دیا گیا ہے اب لاہورہی کل کرجی سٹار آفنس نئی تاریخ کا سماعت کے لیے مقرر کر گیا ہے جس کے بعد دوبارہ وقلہ اپنے دلائل دیں گے بہت شکریہ ملک شرف اپ ڈیٹ کرنے کے لیے